السلام علیکم حضرت حضرت کیسے مزاز ہیں؟ الحمدللہ بلکو ٹھیک ماشاءاللہ حضرت میرا آپ سے اصلحی تعلق نہیں ہے میں آپ سے بیعت نہیں ہوں میرے جو شیخ ہیں انہیں پردہ فرمایے ہوئے کوئی آٹھ دس سال ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کا پروگرام بہت بقائبگی سے دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایک آپ کی ایسی کرامت تھی جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام دیکھنے کے بعد جو ہے نا مولانا تھانی صاحب کے خطبات اگر بندہ پڑھنا شروع کر دیں مولانا تھانی صاحب کے موائز پڑھنا شروع کر دیں تو وہ بندے کو خود بخود سمجھانے لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ اور حضرت بھی آپ سے ریکویسٹ بھی تھی کہ اگر ممکن ہو سکے کوئی بیشک مہینے میں کوئی ایسا ایک پروگرام کر لیا کیجئے جس طرح مولانا تھانی صاحب کے خطبات میں سے کوئی ایک کو کر کے اگر اسے تھوڑا چمرائز کر کے آپ بیان سرما دیں تو کیونکہ ماشاءاللہ وہ رنگ بھی جو ہے نا آپ کے اس میں نظر آتا ہے ماشاءاللہ اور حضرت سوال میرا یہ تھا کہ ایک تو یہ کلندر کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت سے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صادقہ بعد رہیم گیارخہ سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے آپ کی محبت کو قبول فرمائے اور ماشاءاللہ آپ جو تصویر سلوک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو پیرو مرشد گزر گئے ہیں اللہ تعالی آپ کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو آپ نے تجویز دی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری ٹیم نے نوٹ کر لیا ہے رحم ٹی وی ٹیم جیسے مجھے ایڈوائز کرے گی اس کے مطابق انشاءاللہ اس پر بھی غور کر لیں گے اور باقی آپ نے سوال کیا کہ قلندر کسے کہتے ہیں قلندر اصل میں ایک روحانی مقام ہے کیونکہ بہت سے روحانی مقامات ہیں ان مقامات میں سے قلندر بھی ایک مقام ہے لہذا روحانیت کے ایک مقام قلندر کا ہے تو گوہے کہ قلندر گوہے کہ سیاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ملکہ کسی ایک مقام پہ کم ہی ٹکتے ہیں تو جگہ جگہ جو ہے ان کا اسفار کرنا ایک مقام سے دوسرے مقام پہ تیسرے مقام پہ اور مختلع اولیاء کاملین کسی بھی جگوں پہ رہتے ہیں ان کے پاس ان کی زیارت کے چلا جانا تو یہ عام طور پہ سیاہی کا ایک شغل ہوتا ہے مشغل ہوتا ہے وہ اختیار کیا ہوتا ہے تو وہ قلندر کے مقام پہ ہوتا ہے اور مقصود ان کا صرف اس سے یہ اشاعت دین ہی ہوتا ہے وہ قلب سے قلب سے جوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے چلاک کو روشن کرتے ہیں یہ ان کا مقصود ہوتا ہے جیسے کہ قصہ لکھا ہے کہ شعباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی ایک مرتبہ جو ہے کسی بستی میں گئے تو وہاں پر انہوں نے دیرہ ڈالی ہے جھوڑا کھڑا کر لیا تو لوگوں نے کہا حضرت یہ جس جگہ پہ آپ آگئے ہیں یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے یہاں تو سارے چور چکے رہتے ہیں بدماش رہتے ہیں اور یہ جو ہے تکلیف پہنچائیں گے تو یہاں اس جگہ سے ہم جہاں اٹھ چلتے ہیں کسی اور جگہ چلتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی اور فرمائے کہ مومن جو ہے مومن مومن چراغ ہوتا ہے مومن چراغ ہوتا ہے جہاں ہندیرہ دیکھتا ہے وہاں گز جاتا ہے تو اگر یہاں گمراہی اور ذلالت کا اتنا ہندیرہ ہے تو مومن ہی چراغ یادر روحانیت کا چراغ لے کے وہاں جب پہنچ جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں روشنی ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ دلوں کو روشن کرتے ہیں اور اس انداز سے وہ جو ہے اپنے جو ہے اللہ کی محبت کو لوگوں کی دلوں میں پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ